نمشکار دوستو شریع ایڈوکیشن کے اس اپلیکیشن پلیٹفارم پر آپ سبھی کا سواگت ہے بھارتی سویدھان کا کورس شروع ہونے والا ہے یا راجی ویوستہ کا کورس شروع ہونے والا ہے انڈین پالٹی بہت ہی بیسک طریقے سے میں آپ کو بتانے والا ہوں ایک دم سرل بھاشا میں بتانے والا ہوں اگر بھارتی سویدھان آپ نے کبھی نہیں پڑھا پھر بھی آپ اس میں ایکسپرٹ ہو جائیں گے یہ میرا آپ سے وعدہ ہے اگر پھر بھی کوئی بھی ڈاؤٹ آپ کو رہ جاتا ہے تو جو آپ نے کورس لیا ہوا ہمارا وہاں پر آپ جائیں گے تو ہم سے بات کرنے کا وہاں پر آپشن دیا گیا آپ کو تو ہم سے آپ چیٹ کر سکتے ہیں مجھے پرسنل آپ اپنے ڈاؤٹ بتائیں گے میں اس کو جرور حل کروں گا ٹھیک ہے میں یہ چاہتا ہوں یہ کورس اگر آپ نے لیا ہوا ہے تو آپ انڈین پالٹی میں ایک دم ایکسپارٹ ہو جائیں تاکہ اگزام میں کوئی بھی کوشن آئے فنڈا ایک دم سیمپل ہوگا میں ایک چیپٹر کمپلیٹ کر لوں گا اس کے بعد آپ کو میں اس کا نوٹس پروائیڈ کراؤں گا تاکہ آپ کو لکھنے کا بھی کوئی جھنجت نہ ہو کئی سٹوڈنٹ اگر نوٹس بنانا چاہتے ہیں تو بنا سکتے ہیں لیکن میں آپ کو جو ہے نوٹس پروائیڈ کرا دوں گا ٹھیک ہے تاکہ آپ کا سمیں بج جائے اور آپ آسانی سے سبھی چیزیں پڑھ پائیں ایک چیپٹر کمپلیٹ ہوا نوٹس میں نے پروائیڈ کیا اور اس چیپٹر کا میں آپ کو ٹیسٹ پروائیڈ کراؤں گا آپ ٹیسٹ دیجئے اپنی رینک دیکھئے رینک کہاں کتنی آ رہی ہے اگر آپ کی رینک میں کچھ کمی آ رہی ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آ پا رہا تو ہم سب مل کر اس سے سول کریں گے اور یہاں پر رینک امپروو کریں گے تو ایٹومیٹک اگزام میں رینک آپ کی اچھی آئے گی ٹھیک ہے تو چلیے شروعات کرتے ہیں بھارتی سویدھان کو بھارتی سویدھان بہت ہی آسان ہے اپنے دماغ میں یہ بنا کے رکھیے کیوں آسان ہے ارے بھائی کچھ لوگوں نے مل کر جو ہمارے پورو جہنوں نے مل کر ایک سویدھان ہمارے لیے لکھا ہوا ہمارا دیش اسی سے چل رہا ہے ایک طریقے سے کتاب کی طرح ہی ہے تو اسی کو تو پڑھنا ہے ہمیں ٹھیک ہے حالانکہ کچھ current affairs related باتیں updated میں آپ کو بتاتا رہوں گا بہت آسان ہے دیکھیں پڑھنا ہم کو بہت simple طریقے سے ہے اتنا تو آپ جانتے ہوں گے کہ سویدھان سبح نے ہمارا سویدھان بنایا ہے اور سویدھان سبح نے کیا سویدھان بنایا ہے ہمارا وہی مکھی روپ سے تو آپ کو پڑھنا ہے ٹھیک ہے تو لیکن exam کی درشتی سے سویدھان سبح بھی پڑھنا ہے اور سویدھان سبح نے جو ہمارا سویدھان بنایا ہے اس کے بارے میں تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے یہ 95% سے زیادہ portion آپ کا انڈین پولٹی کا یہ سویدھان ہی ہے ارثات سویدھان میں کیا کیا لکھا ہوا ہے کون کون سے اپوند ہیں کون کون سے آرٹیکل ہیں کون کون سے بھاگ ہیں کون کون انسوچیاں ہیں یہ سب ہی آپ کو میل لی پڑھنا ہے لیکن آپ کو سویدھان سبح کا بھی چیپٹر پڑھنا ہے جس نے ہمارا سویدھان بنایا ہے اس سے پہلے آپ کو بھارت کا سویدھانک وکاس بھی پڑھنا ہے جو ہمارا سویدھان ہماری سویدھان سبح نے بنایا ہے اسے پریڑنا کہاں سے ملی ہے ارثات جو ہمارا سویدھان اتنا اچھے سے بن کر تیار ہوا ہے جو ابھی تک کام کر رہا ہے اتنا بہترین سویدھان ہمارے دیش کا ابھی تک بینہ فیلئر کے کام کر رہا ہے اس کو بنانے میں پریڑنا کہاں سے ملی تو جب انگریجوں کا یہاں راج تھا تو انگریج یہاں پر ہم پہ راج کر رہے تھے تو ان کے کچھ کانون ایسے تھے جو آگے چل کر ہم نے اپنے سویدھان میں ملائے انہی کو ہم کو پہلے ادھیان کرنا پڑے گا ان کا جو پڑھنے کا امپورٹنس دو طریقے سے ہے ایک تو یہ آپ کی پریقشہ میں پوچھے جائیں گے بھارت کا سویدھانک وکاس یا کہا جائے historical background of constitution تو پہلی بات تو یہ پریقشہ میں پوچھی آتی ہے اس لئے important ہے دوسری بات اسے پڑھنے کے بعد آپ کو یہ احساس ہوگا کی کہاں سے شروع ہوئی آتا اور کہاں پر ہم پہنچ گئے ہیں کہ دھیرے دھیرے step by step کس پرکار سے development ہوگا اور انت میں ایک بہترین سویدھان بنا تو comparison کرنے کے لیے یہ پڑھنا تو جروری ہے نا تو چلیے سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں بھارت کا سویدھانک وکاس اب دیکھئے حالانکہ جو میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ portion detail میں آپ آدھنک بھارت کے اتحاس میں پڑھیں گے ہی لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا دینا چاہ رہا ہوں repeat کر دینا چاہ رہا ہوں اتنا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ 1600 اسوید کی بات ہے British East India Company کو بھارت میں ویپار کرنے کی انوبتی ملی تھی کس کے دوارا مہارانی الیابیت پراثم کے دوارا بریٹین کی مہارانی جن کا نام تھا الیابیت پراثم یہ ہے بریٹین کی مہارانی انہوں نے یہ پرمیشن دی کہ جو cape of good hope ہے جو cape of good hope ہے cape of good hope ہے اس کے آپ east سائیڈ میں جا کر ویپار کر سکتے ہیں cape of good hope کے پوروز دشا میں آپ ویپار کر سکتے ہیں اور پوروز دشا میں میلی بھارت ہے چائنہ ہے یہ سبھی کنٹری ہیں تو ان کنٹری میں ویپار کرنے کی انومتی مل گئی تھی بریٹیس اسٹ انڈیا کمپنی کو حالانکہ جب جو آپ آدھنیک بھارت کا اتیاز پڑھیں گے اس میں ڈیٹیل میں آپ دیکھیں گے بہت ساری باتیں ڈیٹیل میں آپ دیکھیں گے کہ کس پرکار سے مونوپولی ہو گئی ان کی یہ وہ ڈیٹیل میں دیکھیں گے لیکن لیکن انڈین پولٹی میں اس کی چرچہ کرنا صحیح نہیں ہے جو آپ کے کام کی چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں سولہ سو اسوی میں بریٹیس اسٹ انڈیا کمپنی کو ویپار کرنے کی انومتی ملی حالانکہ یہ ترنت نہیں آئے تھے انہیں آتے آتے آٹھ ورشنوں نے لگا دیئے سولہ سو آٹھ ہسیوی کے آس پاس یہ بھارت میں آئے تھے ٹھیک ہے یہ تو آپ جانتے ہیں یہاں پر آئے تھے ملی وہ ویپار کرنے کی درشتی سے آئے تھے لیکن ویپار کرتے کرتے انہوں نے دیکھا یہاں کی جو سیچویشن ہے اس سیچویشن کو دیکھنے کے بعد ان کے مند میں لالچ آ گیا انہوں نے یہ سوچا کہ بھارت کی جو سیچویشن ایسی ہے یہاں کی جو راجہ رجوارے ہیں ان میں ان میں فود ڈالو اور راج کرو کی جو نیتی ہوتی ہے وہ اپنا ہی جا سکتی ہے ارثہ آت ان کو آپس میں لڑا دیا جائے اور ان پر خود اٹیک کر کے ان پر قبضہ کر لیا جائے اس پرکار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو بریٹیش اسٹینیا کمپنی تھی جو کی پہلے ویپار تک ہی سیمیت تھی اب وہ بھارت کی راجنیتی میں دکھل اندازی کرنا شروع کر دیا تھا اس نے یہ ہوا کیسے تو بہت سارے یود ہوئے جو دو یود پرمکھ تھے ایک پلاسی کا یود جو کہ تیس جون سترہ سو ستاون میں ہوا تھا بریٹیش اسٹینیا کمپنی ایک طرف تھی ایک طرف بنگال کے نواب تھی بنگال کے نواب سی راج دولہ اور بریٹیش اسٹینیا کمپنی کی جو سینہ کا نترت کر رہے تھے وہ روبرٹ کلائب دونوں کے بیچ میں یود ہوا اور بریٹیش اسٹینیا کمپنی جیت جاتی ہے حالکہ جو نواب سی راج دولہ اس کی سینہ بہت بڑی تھی لیکن نواب سی راج دولہ کا ایک سینہ پتی ہوتا ہے میر جعفر کیا نام ہے اس کا میر جعفر وہ ان کو دھوکہ دے دیتا ہے میر جعفر دھوکہ دے دیتا ہے اسی کارن سے جو بریٹیش اسٹینیا کمپنی وہ جیت جاتی ہے تو اب ایک طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں بنگال کا جو ادھکار ہے وہ انگریجوں کے ہاتھ میں آ گیا اور انگریج یہی چاہتے ہی تھے انہیں ویپار میں تو لاب ملی رہا تھا ان کے من میں لالچ آیا انہوں نے یہ سوچا کہ ہم اگر راج نیتی میں گز جاتے ہیں بھارت کو اپنے بھارت کا جو چھتر ہے ادھکار کر لیتے ہیں ادھکار میں آ گیا تو وہاں پر شاشن چلانے کے لیے یہ اپنے گورنر نیوت کرنے لگے یہ اپنے گورنر نیوت کرنے لگے کیا گورنر کی نیوتی کرنے لگے ابھی یاد اکھیں شبدوں کا دھیان سے دیکھیں گا یہ گورنر کی میں بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو روبرٹ کلائیو کو ہی پہلا گورنر بنا دیا گیا بھنگال کا پہلا گورنر کس کو بنا دیا گیا روبرٹ کلائیو کو ہی بنا دیا گیا تو ایک طریقے سے بھنگال والے جو چھتر ہے اس میں بریٹش اسٹ انڈیا اپنی مرجی سے نیم قانون اپنے نیم قانون سے یہ شاشن چلا رہی تھی اس کے بعد ہو جاتا ہے یودھ بکسر کا بکسر کا جو یودھ ہے سترہ سو چونسٹ میں ہوتا ہے بائیس اکتوبر کی بات ہے یہ یودھ جو ہے ایک طرف تو انگریج تھے انگریجوں کی طرف سے اور عوض کا نواب سجاؤ دولہ تھا اور مغل بادشاہ شاہ آلم دیتی تھا تو ان کے بیچ میں یودھ ہوتا ہے جس میں انگریج جیت جاتے ہیں تو یہ یودھ جو جیتے ہی انگریج تو ایک دم سمجھ لیجئے پوری طریقے سے ان کے ادھکار میں بنگال بیہار کا جو چھتر ہے اس کے آس پاس کا جو چھتر ہے وہ ان کے ادھکار میں آ گیا تو اس کے بعد بریٹش میں جو گورمنٹ تھی انگریج میں جو گورمنٹ تھی اسے لگا کہ ہاں اب کمپنی نے ادھکار کر لیا ہے بھارتی کئی چھتروں پہ ادھکار کر لیا ہے تو اب یہ صحیح سمجھ ہے کہ کمپنی کے ماندھیم سے وہاں پر شاشن کیا جائے تو اس کے بعد ٹائم پیریڈ آتا ہے سترہ سو تیہتر سے اٹھارہ سو اٹھاون تک یہاں پر کمپنی کا شاشن چلتا ہے بھارت میں کمپنی کا شاشن چلتا ہے شروعات میں بنگال سے شروع ہوا تھا لیکن دھیرے دھیرے یہ چھتر بڑھاتے گئے جیتے گئے تو آخر میں آ کر یہ پورے بھارت پر اپنا کبجہ کر ہی لیتے ہیں تو سترہ سو تیہتر سے لے کر اٹھارہ سو اٹھاون تک جو بھارت کے اندر شاشن چلایا گیا وہ کمپنی کا شاشن تھا بریٹیش سیسٹ انڈیا کمپنی کا ہی شاشن تھا لیکن وہ پیچھے سے سپورٹ کس کا تھا انگلینڈ کا سپورٹ تھا اتھات انگلینڈ کی پارلیمنٹ سے کانون پاس ہو کر آتا تھا اس حساب سے کمپنی کو شاشن کرنا پڑتا تھا تو پھر بیچ میں گھٹنا ہوئی تھی اٹھارہ سو ستاون کی گھٹنا ہوئی تھی ٹھیک ہے اٹھارہ سو ستاون کی گھٹنا کے بعد انگلینڈ کو سمجھ میں آیا آلاکہ اب جو ہے کمپنی کے ہاتھوں میں شاشن دینا اچیت نہیں ہے تو اس کے بعد اٹھارہ سو اٹھاون سے لے کر انیس سو سنتالیس تک جو بھارت کا شاشن ہے نا وہ ڈائریکٹ کس کی ادھین تھا انگلینڈ کی ادھین تھا انگلینڈ پارلیمنٹ کی ادھین تھا یا کہا جائے تاج کا شاشن تھا بھارت میں کس کا شاشن تھا تاج کا شاشن تھا تو سب سے پہلے چرچہ کرتے ہیں کمپنی کے شاشن کی جو کی سترہ سو تیہتر سے اٹھارہ سو اٹھاون تک رہا تو یہاں پہ کمپنی کا شاشن تو اپنے دماغ میں رکھیے گا کہ پیچھے سے کس کا ہاتھ ہے انگلینڈ کا ہاتھ ہے بریٹش پارلیمنٹ کا ہاتھ ہے بریٹش پارلیمنٹ کے دوارہ ہی سمیں سمیں پر چارٹر ایکٹ پاس کیے گئے اسی حساب سے یہاں پہ شاشن چلانا ہوتا تھا لیکن شاشن کون چلا رہا ہے کمپنی ہی چلا رہی ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے سترہ سو ستاون میں جب پلاسی کا یودھ ہو گیا اس کے بعد کی اس تھیتی آپ کو معلوم ہے کیا ہے اس کے بعد کی اس تھیتی یہ تھی کہ وہاں پر گورنر نیوکٹ کیے گئے بنگال میں کمپنی کے دوارہ گورنر نیوکٹ کیے گئے وہ انگلینڈ سے پرمیشن نہیں تھی اس کی انگلینڈ سے وہ کوئی کانون پاس ہو کر آیا تھا ایسا نہیں ہے یہ کمپنی خود کی مرجی سے گورنر نیوکٹ کرتی تھی اپنے ایک سروت چذکاری کو نیوکٹ کرتی تھی اور وہ شاشن چلاتے تھے لیکن سترہ سو تیہتر کے بعد جو شاشن ہے وہ ایک نیمیت ڈھنگ سے اور پورا کنٹرول طریقے سے کمپنی کے دوارہ چلوایا گیا کس کے دوارہ چلوایا گیا کمپنی کے دوارہ چلوایا گیا کون چلوایا کس نے چلوایا بریٹین نے چلوایا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ریگولیٹنگ ایکٹ پاس کیا جاتا ہے سترہ سو تیہتر بریٹش گورنمنٹ کے دوارہ یا کہا جائے بریٹش پارلیرمنٹ کے دوارہ ایک کانون پاس کیا گیا جس کا نام تھا سترہ سو تیہتر کا ریگولیٹنگ ایکٹ اب یہ کانون کیا تھا اس کے بارے میں سب سے پہلے سمجھتے ہیں یہ کانون یہ تھا اس میں یہ لکھ کر آیا گیا کہ اب جو بنگال کا گورنر آپ نکت کرے ہو اسے اب بنگال کا گورنر جنرل کہا جائے گا انگلینڈ نے کیا کانون پاس کر کے بھیجا کمپنی کو یہ کہا کہ گورنر جنرل کو نکت کیجئے بنگال میں ایک گورنر جنرل کو نکت کیجئے اور اس کی سہائیتہ کے لیے چار صدسے والی ایک پریشت کا گٹھن کیجئے یہ جو گورنر جنرل ہے یہ کون ہوگا کون چنے گا یہ یہ بیٹیس ایسٹ انڈیا کمپنی ہی چنے گی ٹھیک ہے یہ کمپنی کو ادھکار دیا گیا تھا کمپنی کو کہ آپ اپنی مرجی سے کسی ویکتی کو گورنر جنرل بنا سکتے ہیں تو 1773 کے ریگولیٹنگ ایکٹ کے تحت پہلی بار جو گورنر جنرل بنایا گیا بنگال کا وہ کسے بنایا گیا وارن ہیشٹنگ کو بنایا گیا یہ وارن ہیشٹنگ کی تصویر ہے ٹھیک ہے وارن ہیشٹنگ یہ کمپنی میں ایز ایک کلرک کی نوکری لے کر آیا تھا لیکن اس نے اتنا وکاس کیا کہ یہ بنگال کا گورنر جنرل بن گیا تو پہلا گورنر جنرل بنگال کا پہلا گورنر جنرل کون تھا وارن ہیشٹنگ تھا یہ پریکشہ میں جرور پوچھا جاتا ہے اور اس کی سہائیتہ کے لیے جو چار سدس آئے تھے انہیں نکت کرنے کا کسے ادھکار دیا گیا تھا یہ کمپنی نہیں نکت کرتی تھی یہ بریٹش پارلیمنٹ نکت کرتی تھی ٹھیک ہے سمجھایا ہے کہ نہیں یہ بریٹش گورنمنٹ کو ادھکار دیا گیا تھا کہ وہ چار سدس نکت کریں گے اور جو کانون کو ہی پاس کیا جائے گا میجورٹی سے پاس کیا جائے گا مطلب ٹوٹل کتنے سدسے ہیں پانچ سدسے ہیں نا گورنمنٹ جنرل کو ملا کر پانچ سدسے ہیں تو کوئی کانون پاس ہوگا تو وہ تین سدس تین سے پاس ہوگا کم سے کم تین کی سہمتی ہونے ہی چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ جنرل کو کوئی کانون پاس کرنا ہے وہ تو سہمت ہیں اور باقی جو چار سدسے ہیں ان میں دو کی سہمتی چاہیے ہی چاہیے اگر ان چاروں سدسے میں سے تین سدسے کہتے ہیں کہ ویپکش میں آ جاتے ہیں کہتا ہے کہ یہ کانون نہیں پاس کرنا تو وہ نہیں پاس ہوگا اس کے بعد مدراز بمبئی جو پریزیڈنسیاں تھی ان کے بھی جو گورنر تھے وہ کس کے عدین آگئے گورنر جنرل کے عدین آگئے بنگال کے گورنر جنرل کے عدین آگئے میں آپ کو سمجھاتا ہوں لگ بھک 1773 تک انگریجو نے کیا کیا تھا بنگال میں ایک پریزیڈنسی کو اپنے ادھکار میں کر لیا تھا مدراز کی پریزیڈنسی کو ادھکار میں کر لیا تھا اور بمبئی پریزیڈنسی کو اپنے ادھکار میں کر لیا تھا تو یہاں پر انہوں نے اپنے اپنے گورنر نکت کر دیا تھے کہاں پہ بمبئی میں بھی ایک گورنر نکت کر دیا تھا اور مدراز میں ایک گورنر نکت کر دیا تھا اور بنگال میں ایک گورنر نکت کر دیا تھا لیکن 1773 کا جو ریگولیٹنگ ایکٹ آیا اس کے مادے ہم سے بنگال کے گورنر جنرل کو اتھات جو بنگال کا گورنر تھا اسے گورنر جنرل بنا دیا گیا اسے جادہ طاقت دے دی گئی اب ان تینوں کے کمپیرزن میں اس کے پاس جادہ طاقت آ گئی اور یہ جو دونوں ہیں بمبئی والے اور مدراز گورنر اب اس کے ادھین آ گئے کس کے ادھین آ گئے بنگال کے گورنر جنرل کے ادھین آ گئے ہوپ سمجھ میں آ گیا ہوگا اس کے علاوہ اس ریگلیٹنگ ایکٹ کے تحت یہ کہا گیا کہ کلگتہ میں ایک سپریم کورٹ کھو لیے تو اس بات کو مانتے ہوئے سترہ سو چوہتر میں کلکتہ کے اندر ایک سپریم کورٹ کی ستھاپنا کی گئی اس سپریم کورٹ میں ایک تو مکہ نیائدیش تھے اور تین آن نیائدیش تھے مکہ نیائدیش کا نام پوچھا جاتا ہے مکہ نیائدیش کون تھی ایلی جا ایم پہ یہ تصویر دیکھ لیجئے ایلی جا ایم پہ وہ کلکتہ کی جو سپریم کورٹ تھی اس کی مکہ نیائدیش تھی اب اس کے علاوہ سترہ ستیہتر کے ریگلیٹنگ ایکٹ کے مادہم سے جو کمپنی کے کرمچاری تھے ان کے نیجی ویپار پر روک لگا دیا گیا نیجی ویپار پر روک لگا دیا گیا اور جو وہ رشوت لیتے تھے اپہار لیتے تھے بھارتیوں سے اس پر بھی پتیبند لگا دیا گیا ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو کمپنی کے ڈائریکٹرز تھے جنہیں کوٹ آف ڈائریکٹر یا board آف ڈائریکٹر کہا جاتا تھا جس میں چوبیس سدسے تھے یہ چوبیس سدسے کی ایک ٹیم تھی اسے کون نیوکت کرتا تھا اسے وہ نیوکت کرتے تھے جو کمپنی کے حصداری جن کی تھی جسے یہ جو بریٹیش ہسینیا کمپنی ہے جس کی جس کی اس میں حصداری ہوا کرتی تھی جیادہ یادہ پردشت میں جس کی حصداری ہوا کرتی تھی وہ ان چوبیس سدسیوں کو چنتے تھے اور یہ چوبیس سدس سے بھارت میں نہیں رہتی تھی یہ انگلینڈ سے ہی اپنا کام کرتی تھی انگلینڈ میں ہی رہتی تھی اسے کہا جاتا تھا کمپنی کے ڈائریکٹرز اور یہی ایک طریقے سے کمپنی کو سنچالت کر رہے ہیں کمپنی کو کنٹرول کر رہے ہیں یہی کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور بیٹیش جو گورنمنٹ تھی وہ اسی سے مطلب رکھتی تھی اتھات کوٹ آف ڈائریکٹر سے ہی مطلب رکھتی تھی کس سے مطلب رکھتی تھی کوٹ آف ڈائریکٹر سے ہی مطلب رکھتی تھی اتھات کوٹ آف ڈائریکٹر کی ماتھم سے اس کا بیٹیش ایسٹ انڈیا کمپنی پر کنٹرول ہو گیا تھا بیٹیش سرکار کا کوٹ آف ڈائریکٹر کے ماتھم سے کمپنی پر کنٹرول ہو گیا تھا بھاشا کو آپ سمجھ پا رہے ہوں گے تو دیکھیں میں نے لکھا بھی ہوگا ہے کمپنی کے جو ڈائریکٹرز تھے ان سے کہا گیا کہ وہ اب سے راجسو دیوانی اور سین پرشاشنگ کے سمبند میں کیے گئے سبھی پرکار کے کاریوں سے بریٹس سرکار کو افغد کرائیں گے ایک طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو کوٹ آف ڈائریکٹر تھی وہ کمپنی کے ویپارک اور راجنیتک محاملوں کو سنبھالتا تھا ٹھیک ہے تو جو بریٹس سرکار تھی جو بریٹس گورنمنٹ تھی وہ کس سے مطلب رکھتی تھی کوٹ آف ڈائریکٹر سے جو بھی کروانا ہوتا تھا کوٹ آف ڈائریکٹر کے مادرم سے سب کنٹرول کیا جاتا تھا اس کے علاوہ نوٹ لکھ لیجیے گا کہ دویت شاشن ویبستہ کو سمابت کر دیا گیا بنگال سے میں آپ کو بتا جاتا ہوں سترہ سو ستاون کے بعد جب سترہ سو اٹھاون میں بنگال میں گورنر کی نیپت ہوئی نے روبرٹ کلائیو آپ کو بتایا تھا پہلا گورنر تھا روبرٹ کلائیو یہ گورنر کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے گورنر جنرل کی نہیں یہ جو کمپنی نے گورنر اپنا نیپت کیا تھا روبرٹ کلائیو کو اس کی بات کر رہا ہوں تو اس نے بنگال میں دویت شاشن لاغو کر دیا دویت شاشن میں یہ ہوتا تھا جو بنگال کے نواب ہوا کرتے تھے ان کو دیوانی معاملوں سے سمبندت ادھکار دے دیئے اور بریٹس اسٹ انڈیا کمپنی کو راجس جیسے معاملوں کا ادھکار دے دیا گیا جیسے جو ٹیکس وصولنا ہے جو پیسہ اکٹھا کرنا ہے وہ سارے ادھکار بریٹس کمپنی کے پاس ہوں گے جبکی جو نیائے کرنے کا ادھکار ہے وہ کیول نوابوں کے پاس تھا تو دو پرکار کی شاشن ویبستہ کا شروعات روبرٹ کلائیو نے بنگال میں کر دی تھی جس کو سمبت کر دیا گیا تھا کس کے دوارہ وارن ہیشٹنگ کے دوارہ ٹھیک ہے اب اس کے بعد آیا سبترہ سو چوراسی کا پیٹس انڈیا ایکٹ سبترہ سو تیہتر کے بعد ایک اور ایکٹ آیا تھا جو کی تھا سبترہ سو اکیاسی یہ سنشودھن تھا سبترہ سو تیہتر والے ایکٹ میں کچھ تھوڑا بہت سنشودھن کیا گیا تھا اس کے لئے ایک کانون پاس کیا گیا تھا سبترہ سو اکیاسی میں جسے ایکٹ آف سیٹلمنٹ بھی کہا جاتا ہے یہ مہتپون نہیں ہے اس کے بعد سرکار چینج ہوتی ہے انگلینڈ میں اور ایک نو یوگ پردھان منتری بنتا ہے وہاں کا جس کا نام ہے ویلیم پیٹس ویلیم پیٹس ماتر چوبیس ورش کی آیو میں ایک ینگسٹ پرائیم منسٹر بن جاتا ہے انگلینڈ کا اور اس نے ان کے دوارا جو ہے ایک جو ایکٹ پاس کروایا گیا سترہ سو چوراسی میں جسے پیٹس انڈیا ایکٹ کہا جاتا ہے یہ اس ادیش سے یہ کانون پاس کیا گیا تاکہ جو برٹیس اسٹ انڈیا کمپنی تھے اس پر جو کنٹول ہے اور ہاوی کیا جا سکے اس پر برٹیس گورنمنٹ کا ادھیکار نیانترن اور ہو جائے اس ادیش سے یہ پیٹس انڈیا ایکٹ پارت کیا گیا تھا اب اس میں کیا تھا اب اس پیٹس انڈیا ایکٹ کو جو پاس کیا گیا تو اسے پڑھا گیا تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہی لکھی تھی کہ بھارت کے اندر جو کمپنی کے دوارا ادھیکرد چھتر ہے جو کمپنی نے چھتر بھارت میں ادھیکرد کر لیا ہے وہ اب برٹیش ادھیکرد پردیش کہلائے گا اب دیکھ لیجئے جیسے یہ جمین جو انہوں نے ہمارے یہاں قبضہ کر لی تھی جیسے ان کے باپ کی ہو تو وہ اپنا حق جمع رہے ہیں کیسے وہ بھی لکھی تروپ میں کانون پاس کر کے تو سب ترہ سو چور آسی جو پیٹس انڈیا ایکٹ ہے وہ میلی اسی لیے پرمکھ مانا جاتا ہے کہ پہلی بار برٹیش اسٹ انڈیا کمپنی کے دوارا جو چھتر ادھیکار میں کر لیے گئے تھے اللیگل طریقے سے انہیں لکھی تروپ میں کانون پاس کر اب برٹیش ادھیکرد پردیش کا نام دیا گیا اس کے علاوہ سب ترہ سو چور آسی کے پیٹس انڈیا ایکٹ میں جو برٹیس ایسٹ انڈیا کمپنی کے جو راجنیتک ماملے تھے اور ویپارک ماملے تھے ان کو الگ الگ کر دیا گیا اب جیسے کوٹ آف ڈائریکٹرز جن کی سنکھے چوبیس تھی اس میں چوبیس سدہ سے تھے وہی ویپارک اور راجنیتک ماملے سنبھال رہی تھی لیکن اب کوٹ آف ڈائریکٹر کی جو ٹیم ہوگی یہ ویپارک ماملوں تک ہی سیمت رہے گی اور پرشاشنک ماملوں کو سنبھالنے کے لیے ایک نئے نکائے کا گٹن کیا گیا جسے بورڈ آف کنٹول کہا گیا جس میں چھے سدہ سے ہوں گے ٹوٹل تو اب برٹیس ایسٹ انڈیا کمپنی کے ویپارک ماملے اور راجنیتک ماملے سنبھالنے کے لیے برٹین سرکار کا برٹیس سرکار کا کمپنی پر ادھکار اور زیادہ ہو گیا اور مجبوط ہو گیا میلی راجنیتک ماملوں پر ہی فوکس تھا برٹیس سرکار کا کیونکہ بھارت کو کبجہ جو ہے بھارت پر کبجہ بڑھتا ہی جا رہا تھا تو اس لیے راجنیتک ماملوں کو سنبھالنے کے لیے بورڈ آف کنٹول کا گٹن کیا گیا بورڈ آف کنٹول میں جو چھے سدہ سے ہوں گے یہاں آپ دیکھیں گے نا چھے کے چھے سدہ سے جو ہیں انہی کے انفلوانس میں ہے بریٹش گورنمنٹ کے ہی انفلوانس میں ہے انہی کے دوارہ یہاں پر لائے جائیں گے ان چھے سدہ سے ہوں میں ان ٹوٹل چھے سدہ سے میں ایک تو ارث منتری ہوں گے برٹین کے ارث منتری ٹھیک ہے اور جو دوسرے ہوں گے راج سچیو ہوں گے ٹھیک ہےура کیا سچیو ہوں گے اور باقی جو چار سدہ سے ہیں وہ پریوی کاؤنسل کے سدسیوں میں سے چنے جائیں گے بریٹش کی جو پریوی کاؤنسل ہے وہاں سے یہ چار سدسے چنے جائیں گے تو چھے کے چھے سدسے کس کے دوارا نکت کی جارہے ہیں ایک طریقے سے بریٹش گورنمنٹ کے دوارا نکت کی جارہے ہیں جو کی بریٹش شیسٹ انڈیا کمپنی کے راجنیتک معاملوں کو سنبھالے گا مطلب بھارت کے اندر جو راجنیتک معاملے ہیں وہ بورڈ آف کنٹول دیکھے گا بس ویپاریک معاملے کوٹ آف ڈائریکٹر دیکھیں گے اس کے علاوہ اس پیٹس انڈیا ایکٹ میں یہ بدلاؤ کیا گیا اس پیٹس انڈیا ایکٹ کے مادہم سے یہ بدلاؤ کیا گیا کہ گورنر جنرل کی جو پریشت سی جس میں پہلے چار سدسے تھے اب ان کی سدسے سنکھیا کتنی کر دی گئی تین ایسا گورنر جنرل کی پاور کو اور مجبوط کرنے کے ادشے سے کیا گیا تھا مطلب ایک گورنر جنرل ہے اور تین آنے سدسے ہیں ٹھیک ہے اب ہوگا یہ کہ کوئی بھی کانون پاس کرنا ہوگا تو بس ایک سدسے کی سہمتی چاہیے باقی چاہے دو سدسے ویپکش میں ہو ایک سدسے سہمت ہو اور گورنر جنرل سہمت ہو تو یہ کانون پاس ہو جائے گا بھلے ہی دو برابری ہو گئی لیکن گورنر جنرل کو ادھک ادھکار دے دی گئے تھے ارثات ویٹو پاور دے دی گئی تھے ان کو تو اب کانون جلدی سے پاس ہو جائے کریں گے اور جو ٹوٹل تین سدسے ہیں ان میں سے ایک سدسے ہیں مکھے سینہ پتی ہوں گے ارثات کمانڈرنگ چیف ہوں گے ان میں سے ان تینوں میں سے ایک کمانڈرنگ چیف ہوں گے اب اس کے علاوہ بمبائی اور مدراز کے جو گورنر ہیں وہ پوری طریقے سے بنگال کے گورنر جنرل کے ادھین ہو گئے اس سے پہلے بھی بمبائی اور مدراز کے گورنر کو گورنر جنرل کے ادھین کیا گیا تھا لیکن ایمرجنسی کا بہانہ مار کے وہ کچھ اپنا الگ سے انڈیویجول ستنت روپ سے کام کر سکتے تھے اتنا ادھیکار تھا لیکن اب وہ بھی ادھیکار ان سے چھن لیا اب وہ پوری طریقے سے ان گورنر جنرل کے ادھین ہو گئے مطلب جو بھی کام کرنا ان کو کہیں لڑائی کرنی ہے کسی سے سندھی کرنی ہے کسی آس پاس چھتر سے تو وہ سب گورنر جنرل سے پرمیشن لینے کے بعد ہی ہوگا دیکھیں بھلے ہی بورڈ آف ڈائریکٹر یا کوٹ آف ڈائریکٹر کو راجنیتک ماملوں سے دور رکھا گیا کیول ویپارک ماملوں کے لیے رکھا گیا لیکن اگر دیسی راجاؤں کے ساتھ یدھ کرنا ہو یا کوئی سندھی کرنی ہے تو اس کے لیے گورنر جنرل کو کمپنی کی ڈائریکٹروں سے سوی کرتی لینا انیوائے رہے تھا اس کے لیے بھارت میں انگریج جو ادھکاری ہیں وہ کچھ گلت کام کرتے ہیں تو ان پر مقدمہ چلانے کے لیے انگلینڈ میں ایک کوٹ کی ستھاپنا کی گئی ٹھیک ہے تو اتنی باتیں آپ کو سترہ سو چوراسی کے پیٹس انڈیا ایکٹ کے بارے میں یاد کرنا ہے اب اس کے بعد کی جو کہانی ہے وہ لیکچر نمبر دو میں پڑھاؤں گا اسے آپ اچھے سے ریوائز کر لیجئے سترہ سو چوراسی کا ایکٹ ہے یہ دو کارنوں سے سب سے زیادہ فیمس ہے پہلا بھارتی چھتر میں جو چھتر بریٹش اسٹ انڈیا کمپنی کے دورہ جیت لیے گئے تھے انہیں پہلی بار بریٹش ادھکرط چھتر کہا گیا ٹھیک ہے اور دوسرا کس لیے فیمس ہے دوسرا یہاں پر بورڈ آف کنٹرول پچر میں آ گیا بورڈ آف کنٹرول اور بورڈ آف ڈائریکٹر کی سہائتہ سے یا کوٹ آف ڈائریکٹر بھی سے کہا جاتا ہے جہاں تر کوٹ آف ڈائریکٹر ہی آپ کو ملے گا کوٹ آف ڈائریکٹر اور بورڈ آف کنٹرول کی سہائتہ سے بریٹش اسٹ انڈیا کمپنی کے جو راجنیتک ماملے اور آپ کے ویپاریک ماملے ہیں ان کو الگ الگ کر دیا گیا تو یہ سترہ سو چوراسی کا پیٹس انڈیا ایکٹ ہے اس کے بعد والی کہانی آپ دوسرے ریڈیکچن میں آپ دیکھیں گے ٹھیک ہے جو سترہ سو چھے ایسی میں ایک قانون پاس ہو کر آئے گا اس کو بھی ہم پڑھیں گے چلیے نمشکار